اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتیس میں پارے کے اندر گیارہ سورتیں ہیں پہلی سورہ جو ہے سورہ ملک سورہ نمبر سنسٹھ اس کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے سنانہ ترمزی کتاب فضال القرآن کتاب نمبر بیالیس حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکیانوے ان سورتن فی القرآن ثلاثون آیا شفاعت لساہبہ حتی غفر لہ تبارک اللذی بیدہ الملک قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ایسی ہے جس کے اندر تیس آیتیں ہیں اپنے پڑھنے والوں کے لئے اللہ سے شفارش کرے گی یہاں تک کہ ان کو بخش دیا جائے گا اور وہ سورہ تبارک اللذی بیدہ الملک ہے آئیے دیکھیں غور کریں بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اللذی خلق الموت والحیات لیابلوکم ایوکم احسن و عملہ اللہ تعالی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے یہ نہیں کہا اکثر و عملہ زیادہ عمل کرنے والا ہے بلکہ یہ کہا اچھے عمل والا ہے اچھا عمل کب ہوگا اللہ کے لئے ہو اچھا عمل کب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ستارے کے فائدے کیا ہیں زیب و زینت کے لئے شیطان کو مارنے کے لئے راستے دکھانے کے لئے جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو داروغہ کہیں گے اور جہنم جو ہے ان کو دیکھ کر بپڑے گی آواز نکالے گی تقاد و تمیز من الغیز گسے سے ایسا لگے گا پھڑ جائے گی داروغہ ان سے پوچھیں گے ڈرانے والا نہیں آئے تھا بولے آیا تو تھا لیکن ہم نے سنا ہی نہیں سمجھ سے کام ہی نہیں لیا اس لئے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا آگے کہا جاتا کیا اللہ نہیں جانتا کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے اور کس کو پیدا کیا ہے اللہ کو سم معلوم ہے وہ باریک بین ہے ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا پرندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اور آسمان میں اڑ رہے ہیں ما یمسکوہنہ اللہ الرحمن رحمان کے علاوہ کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا قُل ہو اللہ ذی انشاکم وجائر لکم السمہ والافصار والافدہ قلیل اما تشکرون آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تم لوگوں کو زمین سے پیدا کیا تمہارے لئے آنکھ کان اور دل بنائے بہت کم شکریہ آدھا کرتے ہو اور آخری آیت ہے آیت نمبر تیس قُلْ عَرَعِتُ مِنَسْبَحَ مَا أَوْكُمْ غَوْرًا فَمَيَّاتِكُمْ بِمَا اِمَّئِنَ اور اگر اللہ تعالیٰ پانی کو نیچے لے جائے ادھا میٹھا پانی ہے تو کون ہے جو ساپ پانی اوپر لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جی کوئی نہیں اس کے بعد سورہ قلم ہے اس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون کا معنی اللہ کو معلوم قسم ہے قلم کی اور لکھنے والوں کی اور جو چیز لکھی جا رہی ہے اس کی پھر آگے کہا آپ کے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَظِيمِ اور آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں یہ آیت نمبر چار ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے جو جھوٹے ہیں کمینے ہیں چگل خور ہیں آپ ان لوگ کی بات نہ مانیے وَدُّ لَوْتُدْهِنُ وَفَيُدْهِنُونَ وہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ ذرا آپ نرمی کریں تو اس کا وہ لوگ فائدہ اٹھائیں پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے باغ والوں کا واقعہ باغ والوں کا واقعہ یہ ہے جو عرب کے اندر مشہور تھا کنیک آدمی تھا اور اپنے باغ میں سے غریبوں کو دیتا تھا لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ نہیں اب ہم نہیں دیں گے تو آپس میں مشورہ کیا چلو چلتے ہیں کاتنے کے لیے تو جیسے ہی گئے تو کیا دیکھا فاس بہت کا سریم گویا کہ وہ کٹی ہوئی کھیتی ہے تو بالاخر آپس میں بیچ والے بیٹے نے کہا میں نے کہا تھا نا پھر ان لوگوں نے توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پنڈلی کھولی جائے گی لوگوں کو سجدے کیلئے بلائے جائے گا تو ان لوگوں کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی اب جو سجدہ یہاں نہیں کرتے تو وہاں کیسے توفیق ملے گی ان کو سجدے کیلئے بلائے جا گا لیکن وہ لوگ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو محلت دی جا رہی ہے پھر آگے اللہ نے کہا بے شک میری پکڑ بہت سخت ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے مچھلی والوں کی طرح نہ ہو جائیے اس کے بعد آگے ہے یعنی نظر لگا دیں گے آپ کو تافر لوگ آپ کو نظر لگا دیں گے تو نظر لگنا حق ہے لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تکلیف نہیں ہوگی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد سرہ حقہ ہے اس کے اندر دو حصے ہیں دو رکوع ہے پہلے قیامت کا منظر ہے اور دوسرے رکوع کے اندر قرآن کریم کے بارے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثابت ہونے والی ثابت ہونے والی کیا ہے آپ کو کیا معلوم اس کے بعد قوموں کا تذکرہ ہوا قوم سموت کا قوم آدھ کا اللہ نے کس طریقے سے ہلاک کیا ورباک کیا فیرون کا تذکرہ ہے اب قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے یوم ایز انتو رضون اللہ تقفہ منکم خافیہ اس دن کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کو نام آمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولْ هَا أُمُقْرَوْ كِتَابِيَا تو وہ کہے گا لو میرے نام آمال کو پڑھ لو لیکن یہ سب سے بڑی کامیابی جنت کی کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی وہاں کی کامیابی ہے دنیاوی کامیابی میں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں وہاں کی کامیابی کی تیاری کیجئے تو بڑے کامیاب ہیں وہ لوگ جن کو نام آمال دائیں ہاتھ میں ملے گا پھر وہ عیش و آرام سے رہیں گے لیکن جن کو نام آمال بائیں ہاتھ میں ملے وہ کیا کہے گا یا لائتنی لموتک کتابیہ کاش کہ مجھے میرا نام آمال ملتا ہی نہیں کاش کرنے کا فائدہ نہیں ہے دنیا میں تیاری کر لیجئے وَلَا مَدْرِ مَا حِسَابِيَا میں حِسَاب و کتاب نہیں جانتا پھر آگے ہے میرا مال نہ کام آیا نہ میری سلطنت کام آئی کوئی چیز کام آنے والے نہیں کہا جائے گا پکرو جکرو اور زنجیر میں باند دو جہنم میں داخل کر دو پھر اس کے بعد وَلَا تَعَامٌ إِلَّا بِنْ غِسِلِينَ اور پی پینے کے لیے دیا جائے گا گناہگاروں کا کھانا ہے اب دوسرا رکوئے سورہ حاقہ کا میں قسم کھاتا ہوں جس کو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جس کو نہیں دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے کسی شاعر کا کلام نہیں کسی کاہن کا کلام نہیں وَلَوْ تَقُوَّ لَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَاوِيلِ اور اگر ہم پر گڑھ لیتے لَا خَزَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَا قَتَانَا مِنْهُ الْوَتِينَ تو ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور ان کی شہرک کار دیتے تو یہ کلام اللہ کا ہے اس لئے یہ بات ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کر رہے تو کیا کوئی آدمی کوئی بات لکھے اور اپنے باری ہی میں لکھ لے کہ کار دے گا ایسا نہیں لکھا ہوا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے پھر آگے سورہ معارج ہے سورہ نمبر ستر بسم اللہ الرحمن الرحیم سَعَلَ سَعِلُم بِعْضَابِ وَاقِعِ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے آپ سبر کیجئے پھر قیامت کا منظر آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ بھی اور رونی کے غالے کی طرح انہیں لگے گا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور اس دن جگری دوست اپنے دوست سے سوال نہیں کرے گا جو بس سرونہم حالا کے ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے وہاں مجرموں کے حالت کیا ہوگی يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَا يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَيْزِن بِبَنِي وَصَاحِبَتِهِ وَآخِي وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِ